سمعین اکرام اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہگار کون تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اعزازیل شیطان مرتود تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے اعزازیل کو ابلیس بنا دیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس روح زمین پر سب سے پہلا گناہ کیا تھا آج ہم آپ کو اسی بارے میں بتانے جا رہے ہیں شیکی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدی حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخی انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا وہ قاتل کون تھا یہ قتل کیوں ہوا تھا وہ معصوم مقتول کون تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی بابا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا علیہ السلام کو ایک مملوہ پھل کھانے کی وجہ سے بطول سزا دنیا میں بھیجا گیا تھا آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی اور بخشش طلب کی آپ اس فانی دنیا میں سزا کاٹ رہے تھے چند ہفتوں بعد امہ ہوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پدائش ہوئی یہ پدائش ایک خاص ترتیب سے ہوا کرتی تھی جب بھی ہوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑوا بچوں کی پدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکے کے ساتھ کیا جاتا تھا جبکہ ایک ہی دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح حرام قرار پاتا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پدائش ہوئی تھی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیم تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیا تھا لہٰذا اس دستور کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیم سے اور قابیل کا نکاح لیا سے ہونا تھا لیکن جب اقلیم جوان ہوئی تو اس کے جمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہو گئی قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کرے گا قابل شریعت سے واقف تھا اس سب کے باوجود وہ اپنی زد اور حد درمی پر قائم رہا حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابل اور قابل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارکاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیم کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا اس طرح فیصلہ ہو جائے گا اس زمان میں قربانی قبول کرنے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے جلا دیتی جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں میں سے ایک بھیڑ کو لایا اور قابیل نے اناج اٹھا لیا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کا تھا قابیل نے سوچا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ لہذا مناقس اناج لے کر آیا جبکہ حابیل ایک نیک صیرت اور اللہ سے ڈھنے والا شخص تھا چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کی اوپر لے جا کر رکھ دی اچانک اسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی یعنی کہ اس بھیڑ کو جلا ڈالا قابیل کا اناج ویسے کا وحضہ رہ گیا فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے جبکہ قابیل سے ناخوش ہے یہ دیکھ کر قابیل خوصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اب حابیل کو جان سے مار دے گا جبکہ حابیل نے اسے بہت سمجھایا کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور اور کہا کہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پریزگاری کی راہ اختار کرتے شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطن ایسا کوئی ارادہ نہیں بہرحال میں اس معاملے پر تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا قابیل ہستگی آگ میں چل رہا تھا اس پر اس نصیت کا کوئی اثر نہ ہو اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدویر کرنے لگا شیطان ازل سے ہی انسان کا دشمن آئے اس نے قابیل کو قطر کرنے کی راہ دکھائی اس نے ایک پرندر کو پکڑا اس کا سر ایک پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کا سر کچھا ڈالا اب قابیل کو معلوم ہو گیا تھا کہ قطر کیسے کرنا ہے ایک دن حابیل بکریاں چراتے ہوئے درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رہمی سے اس کا قطر کر لالا جب قابیل نے حابیل کو قطر کر دیا تو اس کی عقل زائر ہو گئی سمجھنی کی صلاحیت ختم ہو گئی اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کریں اس طرح لاش کا کھلے میں پڑے رہنا خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو ایک بوری میں ڈال کر کھینچتا رہا یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی اس کو لاش کو چھپانے کا کوئی بطری کا نظر نہیں آ رہا تھا بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے دو قوے پیدا کی ان قوے میں سے ایک قوے نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو دفنا دیا اس سے قابیل کو معلوم ہوا کہ کیا کرنا ہے اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا افسوس کہ میں اس کی طرح اپنے بھائی کو زمین میں دفن کروں گا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفیتا لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا چھوڑ دیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتا چلا کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ جمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ قربانی کو آگ نے اس لیے نہیں کھایا تھا کہ وہ آگ کی پوجہ نہیں کرتا تھا لہٰذا تو آگ کی پرستش کا چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون نہاق کیا ترہت میں قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ اور بوجھ قابیل پر بھی ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کاتری کا ایجاد کیا تھا